اسلام علیکم ڈیفنس اپ ڈیٹس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سے متعلق ڈیویلپمنٹ پر بات کریں گے اس کے علاوہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال خاص طور پر افغان طالبان کی اب تک کی بڑی کامیابی ترکی کے جنگلات میں لگی آگ پر کابو پانے کے لیے دوسرے موالے کی سپورٹ چین اور انڈیا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی سو لیٹس سٹارٹ یورس چائنیز اور دیگر میڈیا سورسز کے مطابق چین میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سے متعلق کہا گیا ہے کہ اس پر نیا انجن ٹیسٹ کیا گیا ہے وہ کہ اس انجن کے بارے میں ابھی کوئی تفصیلات فرام نہیں کی گئی تاہم ماہرین کے مطابق یہ چائنیز ساختہ ڈبلیو ایس تھرٹین کا ہی کوئی نیا ورجن ہے جس کو ایکسپورٹ کسٹمر کے لیے بنایا اور ٹیسٹ کیا گیا ہے البتہ کچھ سورسز آر ڈی نائنٹی تھری ایم اے انجن کو ٹیسٹ کیا جانے کے حوالے سے بھی سپیکلیٹ کر رہے ہیں فرنڈز جہاں تک جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کی پرڈیکشن اور اس کی پاک فضائیہ میں ممکنہ انڈیکشن کا تعلق ہے تو اس بارے میں شاید کوئی خبر 6 سپتمبر کو سننے کو ملے لیکن خبر کے منظر عام پر نہ آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس پروجیٹ پر کام نہیں ہو رہا یا اس میں کوئی مزید تاخیر ہے این ممکن ہے کہ اس سال کے آخر میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 کا پہلا بیج پاک فضائیہ کے حوالے کر دیا جائے شاید رہے کہ جی ٹین سی کو بھی ریسنٹلی ڈبلیو ایس ٹین سی انجن سے پاورڈ فلائی کرتے ہوئے دیکھا گئے ہیں جیڈز طالبان نے افغانستان کے صوبے نمروز کے بعد جوز جان کے دارالحکومت شبرغان پر بھی قبضہ کر لیا ڈپٹی گورنر جوز جان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے شبرغان پر قبضے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ طالبان نے جوز جان کے دارالخلافہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے نیوز ایجنسی کے مطابق شبرغان طالبان کے کنٹرول میں جانے والا دوسرا صوبائی دارالحکومت ہے افغان طالبان نے گزشتہ روز عبد الرشید دوستم کے گھر کو بھی نظریاتش کر دیا تھا اور شبرغان کے پولیس ہیڈکوارٹر پر قبضہ کر لیا تھا شبرغان پر قبضے کے دوران اسلے کا ایک بڑا زخیرہ طالبان کے ہاتھ لگا ہے خیال رہے کہ طالبان نے گزشتہ روز افغان صوبے نمروز کے دارالحکومت زرنج پر بھی قبضہ کر لیا تھا زرنج پر طالبان کے قبضے اور اس کی افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مودی جی کے گوادر پورٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عظیم و شان چاہ بہار پورٹ سے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا منصوبہ بھی زرنج سے ہو کر افغانستان میں داخل ہوتا تھا اور منصوبے کے تحت اس کو سینٹرل ایشیا کے دیگر ممالک سے کنیک کیا جانا تھا واضح رہے کہ ان فتوحات کے علاوہ طالبان افغانستان کے دو سو کے قریب ازلا پر بھی کنٹرول حاصل کر چکے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے صوبہ پکتیا کے زلے ڈنڈ پٹھان کے سرحدی دروازے پر امرات اسلامیہ کا سفید پر جم لہرہ دیا ہے ویرز غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار ہے اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے یہ بیان امان کے ساحل میں اسرائیلی آئل ٹینکر پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد سامنے آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک برطانوی اور ایک رومانیہ کا شہری ہلاک ہوا تھا امریکہ اور برطانیہ پہلے ہی اس حملے کا الزام ایران پر آئید کر چکے ہیں تاہم ایران کی جانب سے اس کی سختی سے تردید کی گئی ہے میڈیا سورسز کے مطابق ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر دفاع سے سوال کیا گیا کہ آئل ٹینکر پر حملے کے بعد کیا اسرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار ہے اس پر اسرائیلی وزیر دفاع نے ہاں میں جواب دیا دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے ٹویٹر پر جاری بیان میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی دھمکی انتہائی بدتر رویہ ہے جسے مغرب کی اندھی حمایت حاصل ہے ترجمان نے اسرائیل کو بھی خبردار کیا کہ ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف کوئی بھی اہمکانہ کاروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا ایرانی ترجمان نے مزید کہا کہ ہمیں مت آزمائیں فیوز چائنیز دفاعی ماہرین نے 750 ملین ڈالر کی لاغت سے امریکہ کی طرف سے تائیوان کو سیل پروپیلڈ ہوئیڈزر کی فرامی کے اعلان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہوئیڈزر چائنیز ویپنز کے لیے سٹنگ ڈکس ثابت ہوں گی اور یہ پیپلز لیبریشن آرمی کے لیے لائیو ٹارگٹ کا باعث بنیں گی یاد رہے کہ امریکہ ان ہائیڈزر کے ساتھ تائیوان کو متلکہ ایمونیشن اور تربیت بھی فرام کرے گا یہ ڈیل نئی امریکی انتظامیہ کی طرف سے تائیوان کے لیے پہلی بڑی ڈیفنس ڈیل ہے فرنس 6 اگس کو صبح 7 بجے یو ایس ائر فورس کے آر کیو فور بلاغ فورٹی گلوبل ہارگ ڈرون کو گرینڈ فوکس ائر فورس بیس پر لینڈنگ کے وقت حادثہ پیش آیا گو کہ اس حادثے میں گراؤن پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تام اس انمینڈ ائر کرافت کو گرنے کے بعد آگ لگ گئی جس پر بعد میں قابو پا لیا گیا یاد رہے کہ آر کیو فورٹ ڈرون کا شمار دنیا کے مہنگے ڈرونز میں ہوتا ہے اور اس کو سرویلنس مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حالیہ حادثہ اس ڈرون کو گزشتہ ڈیر سال میں پیش آنے والا یہ تیسرا واقعہ تھا ایک اور خبر کے مطابق امڈی کی نیوی نے ایم کیو فور سی ڈرون کو ائر بارن ارلی وارننگ اور کنٹرول رول میں استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے گزشتہ دنوں اس ڈرون کے سی ورجن کو نئے سسٹمز کی انسٹریلیشن کے پارٹ ٹیسٹ کیا گیا تھا اور امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یو ایس نیوی اس کو اے ویکس رول میں استعمال کرے گی ویرز ترکی جہاں اپنی مدد آپ کے تحت جنگلات میں لگی آگ بجانے میں مصروف ہے ادھر اس کو مختلف ممالک کی سپورٹ بھی حاصل ہے اب کوئیت نے اعلان کیا ہے کہ جنگلاتی آگ پر کابو پانے میں مدد کی خاطر وہ اپنی پینتالیس رکنی ٹیم آج ترکی روانہ کرے گا جنگلاتی آگ پر کابو پانے کے لیے متعدد ممالک ترکی کی مدد کر رہے ہیں جس میں آزربائی جان سرے فیرست ہیں کوئیتی فائر برگیڈ کے صدر خالد مکراد نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ جنگلاتی آگ پر کابو پانے کے لیے ہماری پینتالیس رکنی ٹیم آج ترکی روانہ ہوگی مکراد نے یہ بھی بتایا کہ ایک مزید ٹیم ہم یونان میں لگی جنگلاتی آگ کو بجانے کے لیے بھی روانہ کریں گے ادھر پولینڈ نے اپنے بلیک ہاک ہیلیک آپٹر کے ساتھ ایک ٹیم ترکی کے جنگلات میں لگی آگ پر کابو پانے کے لیے ترکی بھیجنے کا اعلان کیا ہے پولینڈ کے حکام نے کہا ہے کہ ہم اپنے نیٹو دوست ترکی کو اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے بیوز انڈین نیوی یو ایس جاپان اور اسٹیلیا کی نیویز کے ساتھ ڈپلائیمنٹ کی گھر سے اپنی نیول شپس انڈو پسیفک ریجن میں ایک ماہ سے زائد عرصے کے لیے ڈپلائی کرے گی اطلاعات کے مطابق انڈین نیوی اس مقصد کے لیے اپنی راجبوت کلاس ڈسٹوائر ایک فریگیٹ اور دو کوروٹس ڈپلائی کرے گی جو اس کی ایسٹن فلیٹ کا حصہ ہے چین بھی اس موومنٹ کے جواب کے لیے ساؤس چینہ سی میں بڑی بحری مشکل کنڈک کر رہا ہے جو منگل کے روز تک جاری رہیں گی فرنس یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹس اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات